اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک آف سٹڈی ہے سیل فریکشنیشن سیل فریکشنیشن ایک ٹیکنیک ہے سیل بیالوجی کی جس کا کام گیا ہے سیل کی ڈیفرنٹ کمپنٹس کو آئیسولیٹ کرنا اور ان کو سیپریٹلی اچھے طریقے سے سٹڈی کرنا سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیل فریکشنیشن کی نیڈ کیوں پڑی اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اب کو باتا ہے بہت ساری بیالوجی کل سٹکچر جو ہیں وہ بہت شارٹ ہیں بہت چھوٹی ہیں بہت سمال ہیں تو ان کو سٹڈی کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے سپوز آپ ہر چیز کو مائکروسکوپ کے اندر سٹڈی نہیں کر پاتے آپ مائکروسکوپ میں اس کی سٹکچر دیکھ پائیں گے اگر آپ نے اس کی کمپوزیشن دیکھنی ہے اور دیگر اس کے فنکشن دیکھنی ہے تو ان کے لیے آپ کو کیا ہے آپ کو ان کو ڈیٹیل سے سٹڈی کرنا پڑے گا تو ڈیٹیل سے سٹڈی تب ہی ہو پائے گی جب آپ کے پاس ایک چیز کافی زیادہ مقدار میں پریزنٹ ہوگی فار اگزمپل ڈین اے کی سٹڈی کرنی ہے مائٹو کونٹریہ کی کرنی ہے رائیبوزوم کی کرنی ہے تو رائیبوزوم ایک سیل کا نکال کے تو آپ سٹڈی کرنے ہی پائیں گے تو اس کے لیے آپ کو بلک میں بہت سارے رائیبوزوم چاہیے ہیں بہت سارے اگر مائٹو کونٹریہ سٹڈی کرنا ہے بہت سارے مائٹو کونٹریہ چاہیے تو اس چیز کا ایک سلوشن نکالا ہے سیل فریکشنیشن نے ایک ٹیکنیک نے جس کے ذریعے آپ ٹیشو لیتے ہو ٹیشو کو گرائنڈ کر کے اس ٹیشو سے ایک کمپونٹ جو آپ کا ڈیزائر کمپونٹ ہے ڈیزائر سٹڈی ہے ڈیزائر آرگنیلی ہے اس کو آپ بلک میں کافی سارا ایک اٹھا کر لیتے ہو اور پھر اس کی سٹڈی ہو اس کا فنکشن ہو اس کا رول ہو اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ ٹیکنیک کیسے یوز ہوتی ہے سب سے پہلے سیل فریکشنیشن کا مطلب سمجھ لیتے ہیں فریکشنیشن نکلا ہے فریکشن سے جس کا مطلب ہوتا ہے سمال پارٹس سمال پیسے کمپونٹس فریکمنٹس کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیل فریکشنیشن کا مطلب کیا ہوا کہ سیل کے پیسے سیل کے کمپونٹس رائٹ سیل فریکشنیشن is a technique which is used to separate isolate various components of the cell including its organelles is called سیل فریکشنیشن ایک ایسا پروسس ہے ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس جو استعمال ہوتی ہے سیل کے کمپونٹس کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے سیل کے کمپونٹس کون سے ہوتے ہیں اس کی structures ہوں گی اس میں different organelles ہوں گے تجھے سارے کمپونٹس آپ کوئی بھی کمپونٹ ہو آئیسولیٹ کر کے اس کو study کر پاتے ہیں کونسی technique سے سیل فریکشنیشن سے سیل فریکشنیشن میں centrifuge machine ایک equipment ہے جو use ہوتی ہے an equipment which is used to separate cell components centrifuge ایک machine ہوتی ہے یہاں پر میں آپ کو picture دکھا رہا ہوں آپ دیکھو رہے ہیں ایسی ایک machine ہوتی ہے جو use ہوتی ہے different component کو isolate کرنے کے لئے اس میں کیا ہے centrifuge force use ہوتی ہے جو چیزوں کو revolve کرتی ہے اور higher density والی چیزیں نیچے جلدی بیٹھتی ہیں centrifuge کا کیا ہے at lower speed یعنی centrifuge کا گام کیا ہے چیزوں کو revolve کرنا solution کو revolve کرنا at lower speed the pellet consist of larger component and vice versa یعنی آپ speed کم apply کریں گے تو pellet یعنی اس کی جو نیچے والا portion اس کو pallet کہا جاتا ہے یہ آگے ہم detail سے دیکھتے ہیں pallet consist of larger component lower speed पर larger component جلدی نیچے بیٹھیں گے pallet بنائیں گے اور lighter component وہ اوپر رہیں گے اسے ابھی تھوڑی دیر میں دیکھنے والے mechanism سمجھ لیتے ہیں self reactionation کا mechanism کیا ہے سب سے پہلا کیا ہے step grinding the tissue to make homogeneite mixture سب سے پہلے چاہیے آپ کو tissue چاہیے جس سے آپ نے کوئی specific component extract کرنا ہے تو اس کو کیا کریں گے grind کریں گے ٹھیک ہے solution میں liquid water ہوتا ہے اس میں ڈال کے grind کیا جاتا ہے grinding سے homogeneite mixture بنتا ہے یعنی اس کے self وغیرہ ٹوٹ کے سارا ایک homogeneous mixture بن جائے گا same condition والا mixture بن جائے گا پھر کیا ہوگا the homogeneite is pun in centrifuge جو homogeneous mixture ہوگا اس کو centrifuge میں spin کیا جائے گا اس سے کیا ہوگا parts of cell having different density and size are separated and form different layers density کی بحیث پہ جو different parts ہیں نا cell کے وہ separate ہوتے رہیں گے کیسے ہوں گے ہم تھوڑی دیر میں دیکھ نے والے ہیں these parts are then obtained and study for their structure and function آپ کو جو بھی parts چاہیئے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور اس کو study کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی purpose ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ actually میں ہوتا کیسے suppose this is a test tube ہے اس میں آپ نے tissue لے لیا ہے suppose آپ نے plant کا specific area cut کیا اس کے پتے میں ڈال دیا ہے اس میں کچھ solution بھی ڈالا ہے تو یہاں پر آپ cells نظر آ رہے ہیں complete cells ہیں first step میں آپ کیا کروگے grind کروگے جس کا کام کیا ہے tissues کو break کر دینا اور اس cells وغیرہ ہیں separate ہو چکے ہیں تو ایک homogeniate mixture بن گیا ہے اس homogeniate mixture کو centrifuge کریں گے اس mixture کو revolve کریں گے centripetal force کیا ہوتی ہے suppose this is first step یہاں پر آپ نے test tube ہے اس centrifeuge میں 1000 gravity میں 10 minute کے لیے آپ نے اس کو spin کیا centrifeuge میں 1000 gravity کا مطلب gravity سے نکلا ہے 1000 g means 1000 time force of gravity یعنی 1000 g کا مطلب کیا ہے آپ centrifeuge میں اس کو اتنا revolve کرتے ہیں کہ 1000 time force of gravity لگ رہی ہے 9.8 meter per second اس 1000 گنا زیادہ چیزوں کو نیچے گھین جی ہے جس کی وجہ سے lighter چیزیں solution سے نیچے بیٹھیں گی اس کے لیے ایک اور terminology بھی use ہوتی ہے centrifeuge میں rpm بھی use کیا جاتا ہے 10,000 rpm revolution per minute اس سے نکلتا ہے جی اور rpm تھوڑا بہت similar رہے لیکن ڈیفرن ڈیفرنس بھی ہے ٹھیک بلکل سیمیلر بھی نہیں ہے anyway اب 1000 جی پر 10 minute کے لیے اس کو spin کرتے revolve کرتے ہیں بیٹھنے کے لئے اگر آپ کو گواتنی اور کلورپلاس کی سٹڈی کرنی ہے تو اوپر سے سپر نیٹ ڈ گرا دیں اور کلورپلاس کو سٹڈی کریں سمپل لیکن اگر آپ کو کوئی اور کمپننٹ چاہیے تو آپ سپر نیٹند وہ اوپر والا پورشن ہے جو ہم نے کہا یہ سپر نیٹ ہے اس کو اٹھا کر نیکس ٹیس ٹیو می ڈال دینا ہے اب آپ اس کو مزید سپیڈ سے ریوارو کروائیں گے سینٹری فیوج میں سپوز ایٹی تھاؤزنڈ جی پر سکسٹی منٹ کے لیے اگر آپ ٹائم بھی زیادہ کر رہے ہیں ہم ریوالف کرواتے ہیں تو جو لائٹر پیسز ہیں وہ بھی نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو نئی پیلٹ بنے گی یہاں پر نئی پیلٹ بن گی پیلٹ ریچن مایکرو سوم پلازما میمبرین سیلز انٹرنل میمبرین پیسز مایکرو سوم کس کو بولتے ہیں جو میمبرینز کے پیسز ہوتے ہیں انٹرنل میمبرینز یعنی آرگنیلیز کی میمبرین اور پلازما میمبرین کے جو پیسز ہیں وہ جو بریک ہوئے تھے وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ کو ان کی سٹیڈی کرنی ہے تو آپ ان کو اٹھا لیں لیکن اگر آپ کو اور سمالر پیسز کی طرف جانا ہے تو اوپر والا سوپر نیٹنٹ دوبارہ سے اٹھائیں نیکسٹ اسٹ ٹیوب میں ڈال دیں اب اسے سپن کریں وان لیک ففٹی تھاؤزنڈ جی پر وان آور کے لیے جہاں پر سکسٹی منٹ جہاں پر وان آور اب ایک ہی مطلب ہوا تو آپ ٹو آور کر سکتے ہیں جو بھی ٹائم ہے تو کیا ہوگا جو سمالر پیسز ہیں ان کا پیلٹ بن جائے گا سپوز اور سمالر پیسز کون سے ہیں رائی بوزوم جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو رائی بوزوم کی سٹیڈی آپ کو اٹھتا اینڈ پر ملے گی تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئی ہوگی جو لارجر پیسز ہیں وہ جلدی بیٹھنا شروع ہوئے اس سے سمالر پیسز اس کے بعد اس سے سمالر اس کے بعد اور اس سے سمالر اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے ڈی این اے کو آئیسولیٹ کرنا ہے تو نیوکلیس کی نیوکلیر ممبرین کو بھی سیپریٹ کروانا ہوگا بریک کروانا ہوگا پھر ڈی این اے اور آخر میں آئے گا کیونکہ وہ اور چھوٹا پیسز پیس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ہم نے کنکلوجن دیا ہوفولی آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی کہ سیل پر ایکشنیشن کیا ہے جس کے ذریعہ ہم مختلف سیلز کے کمپننٹس کو ایزیلی سٹیڈی کر پاتے ہیں بلک میں ہمارے پاس کافی سارے وہ سٹکچر وہ آرگنلی اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر آمونے ایز وی وانٹیڈ جیسے بھی ہم چاہتے ہیں ویسے ہم سٹیڈی کر پاتے ہیں ہوفولی آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آئے ہوگا نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹیشو گلچر کی سٹیڈی کرنے والے ہیں جو ہے کور ایمپورٹنٹ ٹیکنیک ہے سیل بیالوجی کے اندر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ حافظ